السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پہلا پارہ ہمارے سامنے پہلا پارہ مکمل سورہ بقرہ کا ہے جب سورہ بقرہ کا تذکرہ آتا ہے تو سورہ بقرہ پہلے پارے دوسرے پارے اور تیسرے پارے کے تقریباً نشف تک پھیلی ہوئی ہے بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے اور یہ نام سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت سے لیا گیا ہے گویا ایک طرح سے یہ تعارفی نام ہے سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے لیکن اس کے جو آخر کے دو آیتیں ہیں خاص طور پر آمن الرسول بما انزل ایلیہی میر ربیہی والمؤمنون یا مکہ مکرمہ کے دور میں رہائش کے دوران جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت خداوند کریم نے براہ راست آپ کو یہ آسمان پہ ملاقات کے وقت میں یہ آیتیں عطا کی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ نازل ہونے والی سب سے طویل سورہ ہے کیونکہ اسی سورہ کے اندر آیت نمبر دو سو چوراسی والی آیت آخری آیت کہی جاتی ہے تو گویا اس اعتبار سے اس کا نزول تقریباً دس سال سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے سورہ بقرہ سنام القرآن کہی جاتی ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہر ایک چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے پہاڑ کی ایک چوٹی اونٹ کی ایک کوہان تو اسی طرح سے سورہ بقرہ سنام القرآن ہے جس میں آیت اور کرسی جیسے ایک آیت بھی ہے جو عرش کے خزانے سے نازل ہوئی اس کے پڑھنے سے گھروں سے شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں آج سورہ بقرہ کی پہلا پارہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے مختصرا یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر جو آیتیں ہیں اس کا ایک سمری خلاصے کے طور پر پہلے اسے سماعت کریں یہ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں کلویان کیا گیا کہ اہدین السراط المستقیم کہہ کر کہ بندہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے اور اس کے بعد اس میں مزید وضاحت کرتا ہے اے رب کریم ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا کیجئے جس پر آپ نے انعام کیا ہے اور ان لوگوں کے راستے سے بجائیے غیر المغضوبی علیہم والداللین کہ مغضوب جو ہوگئے داللین جو ہوگئے ان کے راستے سے بھی بچائیے تو جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید بند مومن کو عطا کرتے ہیں کہ لوگ لاری وفی ذالک الكتاب لاری وفی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو رب کی محبت سچا دل تقوی پاکیزگی رکھ کر کے راستہ تلاشے کا متقین کے لئے اس میں راہِ ہدایت تو اس میں تلاش لو کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں سٹریٹ پات صحیح راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں اور تلاش لو کہ مغضوب جن پر جن کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں جو بھٹک گئے ہیں تلاش لو اور اس میں سے ہدایت والی راہ اپنے لئے اختیار کرو پورے قرآن میں یہ خصوصیات بیان کی گئی اور ہدایت کس کو کہتے ہیں توہید بیان کی گئی ہدایت کس کے ذریعے سے ملتی ہے رسالت بیان کی گئی ہدایت پا کر کے دنیا میں جن آزمائشوں سے گزر کر کے اللہ کی بندگی میں بندہ رہے گا تو اس کو کیا انعام ملے گا وہ آخرت میں پتا چلے گا اسی طرح سورہ بقرہ کے بھی عنوان میں توہید رسالت اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے لیکن قرآن مجید کی تفصیلات کو ایک طرح سے سمجھا جائے تو سورہ بقرہ میں مزید واضح کر دیا گیا اس سورہ بقرہ میں اسلم خطاب زیادہ سے زیادہ مغضوب حضرات سے ہے اور مغضوب کون ہیں سورہ بقرہ کی آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ یہود ہیں جن کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے دالین کون ہیں بھٹکے ہوئے وہ نصارہ ہیں جن کا تذکرہ آل عمران میں آتا ہے اور کیونکہ وہ اللہ کے بندے کو اور رسول کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے اور آخری ایام میں ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا تو اس طرح سے سورہ بقرہ زیادہ سے زیادہ خطاب یہود کے ساتھ ہے اب آئیے کیا کیا خاص خاص باتیں سورہ بقرہ میں ہیں جس کو آپ کو سمجھنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے اس میں پہلے پہلی کی پانچ آیتیں مومنین کی خصوصیات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے جس میں آپ دیکھیں حدل للمتقین تو متقین کی خصوصیت کو اس میں بیان کیا گیا متقین کون ہے نمبر ایک الذین یکمنون بالغیب غیب کی باتوں پر یقین اور ایمان ہے اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفسد سب آ جاتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة نماز پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ درست درست پڑتے ہیں ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں مال دے رکھا ہے مال خرچ کرتے ہیں صلاحیت دے رکھے ہیں صلاحیت سے خرچ کرتے ہیں اپنی خدمات کو خرچ کرتے ہیں نمبر چار يُؤمنونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کہ اللہ کی کتابیں جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان ہے اس کے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی صداقت پر بھی ایمان ہے موجودہ وقت میں وہ محرف ہو چکی ہیں وہ کتابیں نہیں جو اصل میں نازل ہوئی تھی چاہے وہ طورت ہو زبور ہو انجیل ہو صحائف ہو اس پر بھی ان کا ایمان ہے یقین ہے نمبر پانچ وَبِآخِرَتُ هُمْ يُوْقِنُونَ آخرت کا بھی ایمان و یقین ہے یہ پانچ خصوصیات مومنین صادقین کے بیان کی گئے یوں متقین ہیں اس کے بعد دو آیتیں اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا سے لے کر کے ان لوگوں کے لئے بیان کی گئی جو ناکارہ ہیں جو نافرمان ہیں اور جنہوں نے انکار کر دیا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ نے ان کے بارے میں غشاوتن کا تذکرہ کر دیا پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر کے دس آیتیں منافقوں کے بارے میں کیونکہ ایمان والے کو پہچاننا آسان کفر کو پہچاننا آسان آستین کے ساپ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا دل میں کچھ لیے ہوئے زبان پہ کچھ دل میں اللہ کا انکار زبان پر اقرار یہ نفاق کہلاتا ہے منافقوں کے خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر بیس سے لے کر کے آیت نمبر چالیس تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دنیا کی حقیقتوں کو بیان کیا اور آیت نمبر چالیس سے لے کر کے شروع ہوتی ہے بات یا بنی اسرائی لذکرو نیامتی اللہتی انامتو علیکم وعفو بھی حدیث شروع ہوتی ہے بات کہ قوم یهود پر اللہ نے اتنے انعام فرمائے اتنے انعام فرمائے اور قوم یهود کے بارے میں پڑھنا ہے تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر انتالیس سے لے کر کے آیت نمبر ایک سو اکیس تک پھر اسی طرح سورہ آراف اسی طرح سورہ قصص یہ پڑھ لی جائیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں آیت نمبر انتالیس سے لے کر کے آیت نمبر ایک سو اکیس تک پھر یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہ تی انامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہود کے اوپر اپنا انعام دکھایا اور ایک سبق دیا اہل ایمان کو کہ دیکھو اتنے انعام کے باوجود انعام کی ناقدری کرنے والے کیسے بھٹک جاتے ہیں حدیث کے مطابق کہ مسلمانوں میں سے بھی یہود کی اچھائی اور برائی کی اتبا کی جائے گی مفہوم ہے حدیث کا یہاں تک کہ اگر ایک یہودی کسی گو کے بل میں گھسا ہوگا تو ایک مسلمان کوشش کرے گا تو قرآن یہ ہدایت دیتا ہے کہ یہ دیکھ کر کے اچھائیاں لے لی جائیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائیں اسی طرح سے آیت نمبر ایک سو بائیس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس پارے میں ہم یہ درخواست کریں گے کہ خاص طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ تذکرہ ضرور بھی ضرور پڑھیں کیونکہ وہ ہم سے خاص طور پر متعلق ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو برادری ہے جس کو ملت کہتے ہیں خاندان تو امت ہے ہم امت محمدیہ والے ہیں لیکن ملت جو ہماری برادری ہے وہ ملت حنیف ہے اور حنیف کہتے ہیں بدپرستی سے اپنے آپ کو الگ کر کے خالص اللہ کے لئے زندگی گزارنے والا تو ہم اور آپ اپنے ایمان کو جانچیں کہ ہم بدپرستی والے ماحول میں جی رہے ہیں زناری اندر بھر رکھی ہے یا خدا کو اندر بھر رکھا ہے یہ ہم جانچیں اس کو جانچنے کے باستے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں کیونکہ ملت حنیف کے سردار وہ ہیں اور انہی کی ملت میں ہم سب شامل ہیں اس جگہ پر خانہ کعبہ کو بنانے کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم دعا کا تذکرہ یہاں پہ دو خاص باتوں پر آپ مطالعہ رکھیں ایک تو جو خانہ کعبہ کے بنادے وقت میں جو دعا کی تھی آپ نے وہ دعا تھی ربنا وَبَعَدْ فِيهِم رَسُولًا مِّنْهُم يَتْلُو عَلِهِم آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاوَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّهِم چار چیزوں کی دعا کی تھی اے اللہ ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جو کتاب کا علم تلاوت تیرے کتاب کی حکمت کی باتیں اور تذکیہ کی باتیں اس کو آپ خاص طور پر یہ والی آیت ہے آیت نمبر ایک سو انتیس اس کا خاص مطالعہ رکھیں دوسری چیز جو سورب پہلے پارے میں آپ مطالعہ کرنی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت یاقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام نے موت کے وقت نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا جیسا کہ قرآن نے بہت پیارا تذکرہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَن كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَاقُبَ الْمُوتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي اصل میں خطاب یہود سے ہے کہ کیا تم تھے اس وقت جن کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ خاندان سے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں یاقب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا وہ نہیں کہ اولادوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کیا تھے انہوں نے تو جمع کر کے یہ پوچھا تھا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي کہ میرے بعد کس کی عبادت کروگے کس کی پوجا کروگے کس کی پرستش کروگے قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَحَكَ وَإِلَحَ آبَائِكَ اِبْرَاہِمَا وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ الَحُمْ وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ کہ ساری اولادوں نے کہا تھا ساری اولادوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود آپ کے الہ اس براہیم کے الہ اسماعیل کے الہ اسحاق کے الہ جو تنہا واحد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم اسی کی پرستش کریں گے تل کا امت انتخلت وہ لوگ چلے گئے یہ ہم بھی سوچیں کہ اپنی اولادوں کو ہم کیا دے رہے ہیں اولادوں سے کیا سوال کر رہے ہیں اولادوں کو سب کچھ دے دیا اچھے موبائل دے دی اچھی چیزیں دے دی لیکن تربیت کے لیے کیا یہ سوچا کی ایک ایسے نظام میں داخل کر رہے ہیں جو بدپرستی والا نظام ہے وہاں سے پڑھ کر کے نکل کر کے نوجوان بچہ جب دین کا انکار کرے گا تب کیا کریں گے اس لیے ان آیتوں پر خاص طور پر غور فرمائیں پہلا پارہ آیت نمبر 141 پر ختم ہوتا ہے لہذا سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہ پہلا پارہ آج کا تھا آج کا عنوان تھا کل انشاءاللہ دوسرے پارے کے اندر مزید باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين